نبی علیہ السلام نے چار ہجری میں ماہ شوال میں ایک اور شادی کی ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لئے بہت سی سمجھنے والی ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر ابو سلمہ سے شدید محبت کرتی تھی ٹوٹ کے محبت کرتی تھی جیسی کرنی چاہیے بیوی کو اور دونوں میں بڑی محبت تھی اور حضرت ابو سلمہ بھی ان سے بڑی محبت کرتے بڑا خیال کرتے بڑی عزت دیتے تو ایک جنہ بڑا آئیڈیل جوڑا تھا بڑی محبت تھی تو ایک مرتبہ یہ دونوں میہ بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو ام سلمہ نے کہا ابو سلمہ سے کہ دیکھو بھئی میں نے یہ سنائے اگر دونوں میہ بیوی مرد عورت جنتی ہوں اور کسی ایک کا پہلے انتقال ہو جائے اور دوسرا شادی نہ کرے جنت میں دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تو آؤ پھر ایسا کرتے ہم دونوں یہ ارادہ کرتے ہیں اگر میں پہلے چلی جاؤں پھر تم نے دوسری شادی نہیں کرنی اور آپ کا انتقال ہو جائے تو میں پھر شادی نہیں کروں گی تاکہ قیامت کے دن ہم اکھٹے رہیں جنت میں بھی اکھٹے رہیں دنیا میں بھی اکھٹے اور وہاں بھی اکھٹے یہ جب بیوی نے بات کی نا تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میری بات مانو گی ماننے کے لئے تو میں مشورہ کر رہی ہوں ماننی تو ہے بتائیے فرمانے لگے کہ امی سلمہ بات یہ ہے میری خواہش یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم دوسری شادی کر لینا اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں مجھ سے بہتر شوہر عطا فرمائے بہترین بدل عطا فرمائے فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی مجھے اس سے اچھا اور کیا ملے گا اتنا اچھا اتنا پیارا شوہر اس سے اچھا شوہر مجھے ملی نہیں سکتا اللہ کی شان اب ان کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد پھر انہیں دعا مانگی نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے امت کو انہوں نے دعا مانگی ہے دعا کیا ہے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے دعا کے بارے میں کہ جب بھی کسی بھی مسلمان کا کوئی نقصان ہو جائے جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو تو کیا پڑے انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا یہ صحابی رسول ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہترین محبت کرنے والے مددگار معاون محسن شوہر کا انتقال ہو گیا انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا اللہ سے مانگا اللہ مجھے بہترین نعم البدل آتا فرما اور سوچ یہ تھی کہ اس سے بہتر کیسے مل سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے بہتر مل جائے پھر کیا ہوا وہ یہ دعا مانگتی نہیں مانگتی نہیں مانگتی رہی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ان کا شوہر بنا دیا تو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھے تھے لیکن نبی علیہ السلام ان سے بھی بہت اچھے تھے آپ کا تو مقابلہ پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا تو ہمارا کوئی بھی نخصان ہو جائے تو ہم یہ دعا مانگیں اللہ بہترین نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں اچھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب شہر کا انتقال ہوا نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا انہوں منع کر دیا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پیغام بھیجا انہوں نے ان کے لیے بھی منع کر دیا نہ کر دی پھر کچھ عر Forces کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح کا پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے لے کے ان کے پاس گئے کہا امی سلمہ اب تمہارے پاس رحمت العالمین کا پیغام آیا ہے اب بولو کیا کرنا اب جو ہے نا کہنے لگیں کہ نبی علیہ السلام سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے لیکن چند باتیں ایسی ہیں وہ نبی علیہ السلام سے پہلے پوچھ لی جائیں تاکہ میں بعد میں کوئی گستاخی یا بیدوی کی مرتقب نہ ہو جاؤں کچھ باتیں ہیں وہ ذرا پہلے ہو جائیں تو اب امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کا پیغام آیا ہوا ہے یوں کہہ لیجئے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو پیغام آ گیا ہے لڑکی والوں کو اب لڑکی والوں کی طرف سے کچھ بات جا رہی ہے ان الفاظ سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے بعض موقعوں پر ایک تو انہوں نے کہا کہ عمر نبی علیہ السلام کو بتا دو میں بہت غیرت مند ہوں یہ جو سوکن ہوگی نا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی ایک تو یا آکھ جا کے بتائیں دوسرا میرے بچے بھی ہیں دو موجود تھے اور ایک جو ہے بھی پیدا ہونے والا تھا اس طرح کی پوزیشن تھی تو وضع حمل کے بعد تین بچے اس وقت ہو گئے تھے ان کے مطلب جس وقت ان کے شوہر کا انتقال ہوا دو موجود تھے تیسری حضرت زینب تین جو بعد میں پیدا ہو چکی تھی تو میرے تین بچے بھی ہیں جو یتیم ہیں تو ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ بڑا کنسرن ہے مجھے بہت میں سوچتی ہوں تو ایک یہ بڑا معاملہ ہے تیسرا میری عمر اب زیادہ ہو چکی ہے مجھ سے اولاد تو نہیں ہونے لگی چوتھا میرا کوئی ولی بھی اب نہیں ہے تو آپ جا کے نوے علیہ السلام سے یہ بات پوچھیں نوے علیہ السلام کو جب یہ باتیں ملی تو نوے علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے مزاج کی بات ہے نا کہ سوکن برداش نہیں ہوگی میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہارے اس مزاج کو نرم کرنے دوسری بہی رہی بات تمہارے بچے جو پہلے خوابن سے ہیں ام سلمہ اب وہ تمہارے ہی نہیں ہیں میرے بھی ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ آج کل کے محول معاشرے میں یہ بات پیدا ہو جائے تو کتنے لوگوں کے گھروں میں معاملات آسان ہو جائیں اور فرمایا کہ جہاں تک عمر کی بات ہے کہتی ہو کہ بڑی عمر ہے تمہاری جتنی بھی ہیں میری اس سے زیادہ ہے اس لئے اس کو بھی چھوڑ دو رہا ولی کا معاملہ تم کہتی ہے تمہارا ولی کوئی نہیں تو یاد رکھو میرے رشتے کو کوئی بھی ولی ہو انکار نہیں کرے گا تو جب یہ باتیں ان کو سارے جوابات نبی علیہ السلام کی طرف سے مل گئے اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اٹھو اور میرا نکاہ نبی علیہ السلام سے فورا کر دو پھر نبی علیہ السلام کا نکاہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے ہو گیا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے